بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب پیڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 29 الوعدت الاولى یونر نمبر 1 التحیت و التارف گریٹنگز اینڈ انٹرڈکشن الدرس و سالش تیسر سبق المفردات الارد المفردات الارد کا مطلب ہے جب یہ ہم نے پریزنٹیشن پہلے پڑھی ہے مقالمے میں اس کی وکیبریلی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے المفردات کا مطلب ہے وکیبریلی انظر وسط میں وائد دیکھیں اور سنیں اور دھرائیں تو یہ جو لفظ لکھیں گے آپ یہ پڑھیں سب اور ان کا مطلب دائیں مدرس پیچر آلو با کرنے آلو ٹھیک ہے مردوں سے اس مائتا مردوں سے اس مائتا ہے حاضر مردوں سے اس مائتا ہے مردوں سے اس مائتا ہے طبیبہ 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 میں دوکٹر جی لیڈی ڈاکٹر انجینئر ٹھیک ہے طبیق اور طبیقہ ہوا یا ہوا مردوں سے اس مائتا ہے یا سنگر ٹھیک ہے ہوا کا مطلب ہے ہی اور ہیا کا مطلب ہے شی اچھا اکھ کا کیا مطلب ہے اکھ کا مطلب ہے اکھ کا مطلب ہے بھائی اکھ کا مطلب ہے بھائی برادر اور اخت کا کیا مطلب ہے بین صدیقہ صدیق صدیقہ مطلب ہے دوست صدیقہ مطلب ہے دوست اور صدیقہ فیمل اگر دوست ہو تو ہم صدیقہ کہتے ہیں اسے اور اگر میل ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں صدیق آگے چلتے ہیں تدریب سل بین کلماتی و سورت المناسبہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو تصویر کے ساتھ ہم نے لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں کلمہ کہتے ہیں لفظ کو سورہ کہتے ہیں تصویر کو مناسبہ کا مطلب مناسبی ہے تصویروں کو مناسب لفظ کے ساتھ جوڑیں تو پہلی تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے ایک طالبہ بنی ہوئی ہے ہم اس کو جوڑیں گے لفظ تعلیبہ کے ساتھ اسی طرح پھر آگے ایک لڑکی بنی ہوئی ہے لڑکی جب دوست ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں صدیقہ تو ہم نے لائن لگا کر اس کو جوڑنا ہے صدیقہ کے ساتھ اور اس طرح ہم نے یہ باقی جوڑنا ہے تو اگلی تصویر میں بتا ہی ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو انجینئر بنا ہے اس کو ہم نے کس کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکر صحیح ہے اچھا اب آگے چلتے ہم اگلی صفحہ پر لکھا ہے تدریب الاول سنو اور پھر ٹک کا نشان لگاؤ ٹک کا نشان لگاؤ اس کو چھوڑ دیں تدریب الثانی میں ہوئی کچھ جس نے کہتے ہیں اس تصویر کی طرح اشارہ کریں جس کا نام آپ سننے اس کو بھی چھوڑ دیں پھر ہے مفردات ان ادافیہ مزید وکیبلری ایکسٹرا وکیبلری ان جو روستہ میں واحد دیکھیں اور سنیں اور دھرائیں تو یہ گنتی لکھی ہوئی آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے آگے تدریب الاول سنو اور سورت المناسبہ وہ کہہ رہے ہیں عدد کو مناسب تصویر ساتھ جوڑیں یعنی کہ نمبر کو ایک کتاب ہمیں ایک کتاب نظر رہی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں واحد تو ہم نے ایک کتاب کو جوڑنا ہے واحد کے ساتھ لائن لگا کر جو نمبر ایک ہے وہ چو چوتھی جگہ پر لکھا ہوئے تو ہم نے اس کو لائن لگا کر آپس میں جوڑ دینا ہے اسی طرح دوسری تصویر میں چار کتاب ہیں چار کو ہم کہتے ہیں اربا تو ہم نے اس اربا اور ہی تصویر کو اربا کے ساتھ جوڑ دینا ہے اس طرح آپ اگری تصویر کا بتائیں آپ کو واضح آ رہی ہے کیا آپ کو واضح آ رہی ہے نہیں سا رہا کوئی لگتر لائن شاید ڈراپ ہوئی ہو تو ٹھیک ہے آگے آئے تدریب الثانی رتیب العداد وہ کہہ رہا ہے کہ ان عداد کو ترتیب دیں تو ہم نے ان کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے تو پہلے ڈبی میں ون لکھا ہوئے پہلے سے تو دوسرے میں ہم لکھ دیں گے تو تیسے میں تھی لکھ دیں گے اور چوتھے میں اٹھ بار لکھ دیں گے پانچے میں خمسہ لکھ دیں گے تو اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلیں تدریب الثالث میں اس عدد کی طرح اشارہ کریں جس کا نام ہم سریں تدریب الرابعہ میں کہہ رہا ہے وہ نمبر بوریں جو اشارہ کیا گیا اس کو بھی چھوڑ دیں اگلے سور پہ آجیں ترقیب الناحویہ گرامٹیکل سٹرکچرز تدریب الاول پہلی مشق تبادل سوال والجواب سوال اور جواب کا ماں کا مطلب ہے سات زمینیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے المثالین کا مطلب ہے دو مثالیں اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے تو پہلی تصفیر میں ایک پاکستانی مرد ہے اسے ایک بندہ کے پوچھے گا پہلا طالبہ نے پوچھے گا حل انتہ پاکستانی وہ آپ سے جواب دے گا نا مانا پاکستانی ہاں میں پاکستانی ہوں دوسری تصویر میں ایک پاکستانی عورت ہے تو پہلی طالبہ اسے پوچھے گی حل انتی پاکستانی ہاں کیا تم پاکستانی ہو وہ آپ سے جواب دے گی نا مانا پاکستانی ہاں میں پاکستانی ہوں اگر یہ تصویر میں آپ کو ایک ترکی کا مرد نظر آ رہا ہے تو ابھی آپ ایک ترکی کی مرد دیں میں آپ سے سوار پوچھوں گا آپ نے تصویر کے ساتھ سے جواب دینا ہے حال انتہ ترکی جواب میں اس کے لئے تو لا بولوں گی لا بولیں گی لیکن ابھی آپ تصویر کے ساتھ سے بولیں گی ابھی آپ ایزیوم کر لیں کہ آپ ایک ترکی کی مرد دیں ٹھیک ہے اب آپ ایک ترکی کی عورت ہیں حال انتی ترکی اب آپ مرد دیں حال انتہ مصری ٹھیک ہے اگلی تصویر کے ساتھ سے آپ مجھ سے سوال پوچھیں غلط سوال غلط ہے حال انتہ مصری انتہ مردوں کے لئے استعمال کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ ایک عورت ہے تو آپ کیا استعمال کریں گی ٹھیک ہے حال انتی مصری نام انہ مصری ہاں میں مصر کی عورت ہوں اگلی تصویر حال انتہ سوری سوری نام انہ سوری ہاں میں شامی ہوں اگلی تصویر حال انتی سوری نام انہ سوری آگے چلیں تدریب السانی التدریب السانی ہاتھی جملن کمافی المثال وہ کہہ رہا ہے جیسے کہ مثال میں جملہ ہے ویسا جملہ لاؤ ویسا جملہ بناو تو مصرحب نے انہوں نے کہہ دیا دو لفظ دیئے میں اکھ کا مطلب ہوتا ہے بھائی اور مدرس کا مطلب ہے پروفیسر حازہ اکھی ہوا مدرس یہ میرا بھائی ہے وہ پروفیسر ہے چیز ایک نوٹ کر لیں آپ یہاں پہ اکھ کا مطلب ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی لیکن اس بھائی کو اب ہم نے اپنا بنانا ہے جب یہ کسی چیز کو اپنا بنانتے ہیں تو ہم آخر میں یا لگا دیتے ہیں کیا لگاتے ہیں یا تو اب آپ نے لفظ اکھ کے ساتھ یا لگا دیا تو وہ آپ کا بھائی بن گیا اکھی میرا بھائی تو ہم نے جنہی بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں اخت صدیق طبیبہ اخت صدیق کا اخت اخت ان سب کو آپ نے اپنا بنانا ہے تو آپ نے ان سب کو اپنا بنانے کے لیے ان کے آخر میں یا لگانا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ بتا دینا ہے کہ یہ مدرس ہے مدرسہ ہے طبیبہ ہے ڈاکٹر ہے جو بھی ہے اب آپ اگلی تصفیر میں جو اخت اور مدرسہ بنی ہے اس کے ساتھ سے جمعہ بنائے ہیں جو لفظ غلط جو لفظ ہوا ہے وہ صرف مردوں کی رسمان ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ یہ عورت ہے آپ کی بہن ہے ہے آپ کی بہن ہے ہاتھ اختی ہاتھ اختی ہاتھ ہی اختی اختی ہی ای مدرسہ یہ ہوگا جمعہ ٹھیک ہے ہاتھ ہی اختی ہی مدرسہ اختی ہی اختی ہی ای مدرسہ دوبارہ بنائیں جملہ دوبارہ بولیں کیا مطلب ہے اس کا یہ صدیق ہے اس کو آپ اپنا بنائیں آخر میں یا لگائیں حاضر صدیق دیکھیں اب ہم نے مسائل میں کیا پڑھا تھا کہ جب بھی کسی لفظ کو اپنا بناتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم یا لگا دیتے ہیں تو اب صدیق کے آخر میں بلکل صدیقی بن جائے گا حاضر صدیقی یہ میرا دوست ہے حوہ طبیب حوہ طبیب ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر ہے حاضر ہی صدیقہ اس کو اپنا بنائیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے پھر ہی یا طبیبہ ہی یا طبیبہ آگے چلیں آگلی تشریف میں اس کو اپنا بنائیں ٹھیک ہے حاضر آخی صحیح ہے مہندس مہندس ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آگے چلیں تدریب اس سالس تیسری مشق تبادل سوالا والجوابا ما زمیلی کا کماف المثال وہ کہہ رہا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ مسال میں کیا گیا ہے تو مسال میں ایک پاکستانی مرد ہے پہلا پوچھے گا اسے من این انتا آپ کہاں سے ہیں وہ آگے سے جواب دے گا آنا میں پاکستان میں پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے سمجھا گیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس بندے سے اس کا ملک کا پوچھنا ہے وہ آگے سے جواب دے گا پڑھیں پھر اگلی تصویر ہم کا پاکستان ہم کا تلکی ہوا شوریا یا مصر یا مصر انتی باکستان ان سے سوال جواب نائے جیسا کہ مسال میں اس نے سوال جواب نائے من این انتا انا انا من درکیہ من این انتا رکھیں 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 یہ لفظ لکھا ہے یہاں پہ انتی لکھا ہے انتی اور ترکیہ لکھا ہے تو آپ اس کو پڑھیں من این انتی ان این انتی ان انا من درکیہ سوال جیسا ہے یہاں پہ انتا ان نہیں لکھاوا رکھیں رکھیں یہاں پہ لکھاوا ہے ہوا ہوا کا کیا مطلب ہے ہوا کا مطلب ہے ہی ہوا کا مطلب ہے ہی اچی ہی من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے ویر از ہی فرام انتا نہیں ہے اس میں انتا ہی نہیں انتا ختم ہو جائے گا ہم نے بنانا ہے سوال من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے من اینہ سوال سے پہلے تو کیا پھر بنائیں گے من اینہ انتی نیکٹ بنائیں گے من اینہ ہوا بلکل صحیح ہے من اینہ ہیا اور نیکٹ بنائیں گے من اینہ انتی بلکل صحیح ہے اب ان کا جواب دیں تینوں سوالوں کا اب دیکھیں دوسرے میں آپ نے غلطی کر دیا سوال اس نے پوچھا تھا من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے جبکہ آپ نے جواب غلط دیا بلکل ٹھیک ہے یا نکری انتی باکستان انا من باکستان اور یہاں پر انا من باکستان چکے کیونکہ انتی کا مطلب ہے آپ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کہاں سے ہیں آپ آگے سے مجھے جواب دیں گی میں پاکستان سے ہوں میں کی جو عربی ہے اس کا ہے انا میں کی عربی کیا ہے انا اور میں آپ سے پوچھوں گا آپ کہاں سے ہیں تو آپ کا جو عربی ہے وہ ہے انتی تو یہ فرق ہے میں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں تو آپ کی عربی ہے انتی تو میں نے آپ سے کہا من اینہ انتی پھر آپ نے آگے سے جواب دیا میں پاکستان سے ہوں تو میں کی جو عربی ہے وہ ہے انا انا من باکستان یہ وجہ ہے سمجھا گی ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے پھر آگے چلیں آگے لکھا ہے تدریب رابعہ ہاتھی جملن کمافی المثال کیا مطلب ہے سوال کا ہاتھی نہیں نہیں غلط مطلب ہے ہاتھی کا کیا مطلب تھا ابھی ہم نے پڑھا تھا ہاتھی کا مطلب ہے جملن ایک جملہ لاؤ جیسے کے مثال میں ہے کیا مصال میں ہے تو تصویروں کے لکھے میں نام ہم نے ان کو اپنا نام مرانے گا ہم نے کیا سکھا تھا ہم کیا کرتے ہیں یا اسم کے ساتھ یا لگا دیا تو بنیا اسمی میرا نام اسمی خالد میرا نام خالد ہے اسی طرح باقی صاحب ناموں کا اپنا بنائے اسمی خلید میرا نام خلید ہے اسمی خدیجہ میرا نام خلید ہے اسمی حمد میرا نام حمد ہے اسمی خاتمہ میرا نام ٹھیک ہے تدریب الخامیس حاتی جملن کمافیل مثال کیا مطلب ہے سوال کا ٹھیک ہے تو تصویر کے ساتھ سے ہم نے جواب دینا ہے یہ جو بندہ ہے تصویر میں یہ کہہ رہا ہے انا ترکی میں ترکی ہوں انا من ترکی یا میں ترکی سے ہوں اسی طرح پر ایک تصویر آگے ایک شامی عورت کی ہے اب آپ ایک شامی عورت ہیں آپ کہیں گی انا سوریہ میں شامی ہوں انا من سوریہ میں شام سے ہوں اگلی تصویر میں آپ ایک مصر کی عورت ہیں اس سے دو جملے بنائیں ٹھیک ہے آگے انا باکستانی ہے انا باکستانی ہے انا ترکی یا انا من سوریہ انا من سوریہ صحیح ہے آگے چلے ملخص ترکی ملخص ترکی کا مطلب ہے خلاصہ جو بھی سٹرکچر پڑھے ان کا بھی خلاصہ یہاں بھی لکھا ہو جو کچھ ابھی جملے پڑھے جنہیں بھی پوری وقت میں ہیں ان سب کو جنہیں یہاں پر گھٹھا کر کے لیں دی ہے تو اس کو اپنی ستاں پڑھنا ہے انا طالبون میں طالب الا stable haben انا مدرسون میں پروفیسر ہوں انا طبیبون میں ڈاکٹر ہوں انا مصری میں مصری ہوں انا ترکی میں ترکی ہوں انا سوری میں سوری ہوں انتا طالبون آپ طالب الاophone ہیں انتا مدرسون انتا طיבون انتا مصری آپ مصری ہیں انتا ترکی آپ ترکی ہیں اس طرح ابنے سب کے ساتھ جھوڑنا ہے اور مطلب بھی ساتھ ساتھ بتانے چھڑی ہو جائیں اور ہوا ہوا کو بھی جوڑنے ہوا کا مطلب ہے ہوا طالب ہی اسٹوڈنٹ وہ طالب اللہ میں ہوا مدرس وہ پروفیسر ہے ہی اس پروفیسر اسرہ انا طالب میں طالب علم ہے انا مدرس میں پروفیسر ہوں انا طبیب میں ڈاکٹر ہوں انا مکری منصری ہوں انا مکری میں شامی ہوں انا طالب آپ طالب آپ طالب ہیں انا مدرس آپ انا مدرس آپ پروفیسر ہیں انا طبیب آپ ڈاکٹر ہیں انا آپ گلت اسمار کر رہی ہیں آپ کا مطلب ہے انا انا پرکی انا پرکی انا شامی ہیں ہوا کا کیا مطلب ہے ہوا کا مطلب آپ غلط کر رہی ہیں ہی کے لئے استعمال کیا رہا نہ ہوئی ٹھیک ہے آپ کا مطلب ہے انتا ٹھیک ہے یو کا مطلب ہے انتا ہوا کا مطلب ہے وہ ہی تو ہی اس ٹوڈنٹ وہ طالب علم ہے ہی اس مدرس وہ پروفیسر ہے ہوا مدرسون وہ پروفیسر ہے ہوا مطلب ہے ہوا میتری وہ میتری ہے ہوا سوری وہ شامی ہے ٹھیک ہے تو اس پہلے بلوگ میں جنہیں بھی ہم نے پڑھیں یہ کمبینیشن یہ سب مردوں کے لئے ہیں اب جو نمبر ٹو ہے اس میں یہ سب کمبینیشن ہم اور تم کے حساب سے پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھیں آپ نمبر ٹو اوپر ہے یہ نمبر ٹو اس پہ لکھا ہے مطلب غلط ہے مطلب غلط ہے انا کا کیا مطلب ہے انا کا مطلب ہے میں انا کا مطلب ہے انا کا مطلب ہے میں طالبہ ہوں انا مدرسہ میں پروفیسر ہوں میں میڈم ہوں انا کا مطلب ہے میں لیڈی ڈاکٹر ہوں میں مطلب ہے انا کا مطلب ہے میں سوڑنٹ ہوں انا مدرسہ میں چچر ہوں انا طبیبہ میں ڈاکٹر ہوں انا نیسریہ میں نیسری ہوں انا سرکیہ میں ترکی ہوں انا سوریہ میں شامی ہوں ہمیں 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 آپ ہے آپ ہے اور یہ صرف عورتوں کے لئے اسمال ہوگا تو یہ بات آپ نے یہاں رکھتی ہے انتی طالبہ آپ ہیں انتی درستہ آپ پروفیسٹر ہیں انتی طبیبہ آپ دکھتر ہیں انتی مصریا آپ مصریا آپ پرکی ہیں انتی سوریا آپ پشانی ہیں ہی کا مطلب ہے شی ہی کا مطلب ہے شی ہی کا مطلب ہے شی ہی یا طالبہ شی اس سٹورنٹ وہ سٹورنٹ ہے یا جو لگایا اس کا مطلب ہے نہیں یہ اس سٹورنٹ ہے نہیں یہ وہ لہ یا نہیں ہے وہ لفظ کے ساتھ ہم یہاں لگاتے ہیں یہ خود ہی لفظ ہے یہ دیکھیں ہا اور یا ایک لفظ ہے وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے یہ ڈیفرنٹ چیز ہے یہ ایک لفظ ہے جو لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے یہ مصریا آپ پرکی ہیں یہ سوال لکھے ہیں اور اگر ان کا جواب بھی لکھا ہے آپ کہاں سے ہیں آگے اس کا جواب لکھا ہے آنا میں پاکستان میں پاکستان سے ہوں پھر سوال ہے آپ کہاں سے ہیں تو آگے ملکس کا جواب نہیں آپ ڈیٹ سوال پڑھیں ڈیٹ سوال نہیں پڑھیں صرف ابھی ملکس کا جواب مطلب بتائیں اگر آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں یہ میل کو پوچھا جا رہا ہے اگر آپ یہ میل کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ وہ کہاں سے ہے اچھیک ہے غلط من اینہیہ وہ لڑکی کہاں سے ہے ہی کا مطلب ہے شی ویر اس شی فرام من اینہیہ ویر اس شی فرام وہ کہاں سے ہے اب نمبر فور پہ آجیں میں انتہ من باکستان میں پاکستان میں ترکیہ میں ترکی سے ہوں انہ من مصر میں مصر سے ہوں انہ من سوریہ میں شام سے ہوں پھر آپ نے پڑھنا ہے انتہ من باکستان آپ پاکستان سے ہیں انتہ من ترکیہ مصر آپ مصر سے ہیں پھر آپ نے انتی کو سب کے ساتھ جھوڑنا ہے اسلام نے پڑھنا ہے انتی من باکستان انتی من ترکیہ انتی من مصر انتی من شوریہ ہوا من باکستان مطلب ہی بتائیں انتی من باکستان سے ہے انتی من باکستان سوڑن 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 سان test میں سوڑن 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 پاکستان میں ترکیہ مصر کو ہوا من سوریہ شامپو ہے ہی آنو امیسی اللہ ہی ہیں ہمم ٹھیک ہے بالکل ہی آنو امیسی اللہ پر ہی ہیں ہی آنو امیسی اللہ ہی ہیں ہی آنو امیسی اللہ ہی ہیں سعیے باستانی کیا وہ پاکستان سےojے ہیں حل انتا اچھا یہ ایک رکھیں سرا جاہاں رکھیں رکھیں آپ کے سوال لکھیں ان کا آگر جواب لکھا ہوا ہے ہم نے ساتھ ان کا جواب پڑھنا ہے لانتا باکستانی کہا پاکستانی ہو نامانا باکستانی عام ہیں پاکستانی ہو اس طرح پڑھیں لانتا باکستانی نامانا باکستانی ہاں میں مصری ہوں یس ایم ایڈپشن رکھیں رکھیں دوبارہ رکھیں 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 جو انتہ ہے اسے مردوں کے لئے اسمارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے غلط آگے میرا بھائی ہم نے یا لگایا آگے میرا بھائی ہے آزا صدیقی یہ میرا دوست ہے آزا صدیقی یہ میرا دوست ہے آزا صدیقی یہ میری دین ہے آزا صدیقی یہ میری دوست ہے ٹھیک ہے آگے خالد میرا نام خلید ہے میرا نام خلید ہے میرا نام خلید ہے میرا نام خلید ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیم آپ انشاءالہ پڑھیں گے الاسواد وافا مل مسموع پی ڈی ایف کے اوپر پیئی نمبر 36 ہے یہ پیئی نمبر آپ نوٹ کر لیں جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ میں بتانا ہے پی ڈی ایف کے اوپر پیئی نمبر 36 ہے اس ویڈیو کو میں یوٹیو پر ڈال دوں گا لائک کر دینا ٹھیک ہے فیر اللہ حافظ